بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بکرے کے پائے بناؤں گی لہم پایا تو اس کے لیے اس کی پہلے خوشبو کو جو سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سے جو آتی ہے وہ ختم کریں گی اس کی اس کے لیے ہمیں یہ تین چمچ آٹا ہے اور ایک چمچ نمک یہ اس میں مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح اس کے اوپر لگا کے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے 20 منٹ تک بھی رکھ سکتے لیکن آدھا گھنٹہ تقریباً اس کو لگا لیں گے اچھی طرح اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا ہے اسے ہی لگانا ہے یہ سارا لگ گیا ہے تقریباً تو اتنی دیر میں ہم مسالہ تیار کریں گے اس کا تو اس کو لگا کے ایک سائیڈ میں رکھیں گے اس میں ایک پیاز جائے گا وہ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ لسن جائے گا ادھرک جائے گا تیز پات جائے گا دو بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی پانچ یہ لونگ ہے دارچینی کا یہ ٹکڑا ادھرک نمک حلدی نمک ٹی سپون حلدی بڑا چمچ چائے والا وہ لینا اس میں ٹیبل سپون اور یہ کالی مرچ ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ جائے گا اس میں اور یہ دہیں جائے گی اور یہ دیسی گھی کے ساتھ بنے گا گھی کے ساتھ یہ بنائیں گے دیسی یا جو بھی ڈالنا میرے پاس یہ ہی ہے میں اسی کے ساتھ بناوں گی تو یہ گھی میں صحیح بنتے ہیں اوائل کے ساتھ نہیں بنائے گھی میں بنائے یہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں گھی گھی میں نے ڈال دیا اس کو براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا براؤن کر کے تو باقی مسالے ڈالیں گے اس میں زیادہ براؤن نہیں کرنا پس اتنے ہی کافی ہے ہی رکھیں گے ہیں گھر رکھیں گھر کرنا اب اس کو ایک مرکہ پیسٹ کریں گے 2 چمچ آگئیں گے براؤن کریں گے آگئیں گے آمد آمد اس میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے ابھی وہ ممک میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے کھڑے مسائلے ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے سب بھونیں گے پھر بعد میں وہ دوسرے مسائلے ہمڈے گے یہ مسائلوں کی خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے اب اس میں یہ مسائلے ڈالیں گے میں کالی میرچ میں بنا رہی ہوں لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں کالی مرچ میں بناؤں گا لال مرچ ڈالیں تو آدھی 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 کالی مرچ آدھی چمچ اور آدھی چمچ لال مرچ ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا بھون کے تو وہ ہمارا پائے جو ہے وہ ہم نے آدھا گھلٹا ہو گیا اس کو دھوکے پھر اس میں بھونیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں پائے میں نے اچھی طرح واش کر لی ہے اور اس کو بھونیں گے تقریباً سات منٹ سات سے دس منٹ تک اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس کی یہ جو اپنی سمیل ہے وہ آٹا اور وہ نبک لگایا تھا اس کے ساتھ بھی گئی ہے اور بھوننے کے ساتھ بھی جائے گی تو سات منٹ اس کو بھوننا ہے تو اب میں بھون کے تو پھر آپ کو بکھاتی ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے میں جب بھونتے ہوئے ابھی میں تھوڑا اور بھونوں گی تو ابھی کشپو آ رہی ہے اس میں سے تو پھیک اس میں اس کو ہلکی میڈیم آنچ پہ بھوننا ہے نہ ہائی فلیم پہ اور نہ ہی بہت سلو میں میڈیم پہ اس کو بھوننا ہے تو پھر اس میں دہی ڈالیں گے تین چمچ چار چمچ دہی ڈال کے پھر اس کے ساتھ بھونیں گے ہم اس کو تقریبا میں نے دس منٹ بھوننا ہے اب اس میں میں نے یوگرٹ ڈالی ہے دہی اب اس کے ساتھ بھونیں گے جب تک یہ دہی جو ہے اس میں ختم نہ ہو جائے اس کا وہ بھی بھون کے ساری نظر نہ آئے بس مسالہ بن جائے اس کا بھی تو اتنی دیر ہم اس کو بھی بھونیں گے تو تقریبا یہ ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہو جائے گا بھونتے ہوئے اس کو جتنا بھونیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں میں بناتی ہوں پہلے بھی اتنے مزے کے لکھتے ہیں یہ آپ کو بہت پساند آئیں گے آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پلیز یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے بہت مزے کے لگ رہے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا لگ رہے ہیں اب اس میں اگر پریشر ککر میں بنانا ہے تو ڈیٹ لیٹر پانی ڈالیں گے میں پتیلی میں بناوں گی ہلکی آنچ پہ رکھوں گی تین لیٹر پانی ڈالیں گے اس میں تو پریشر ککر میں یہ ہے کہ جلدی بھن جاتے ہیں تو میں نے ہلکی آنچ پہ بنانے ہے اسی میں پتیلی میں اس لیے میں اتنا تقریباً پانی ڈالوں گے اس میں اتنا تو یہ پھر دو تین بھنٹے میں جب تک یہ گوشت اس پہ گل نہیں جاتا تو پھر اتنی دیر ہم ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اس کو دو تین بھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ یہ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تو پانی بھی پھر جتنا ہمیں چاہیے گریوی اتنی رہ جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی اس میں پانی ڈالتے ہیں نیا بوئل پانی بوئل وقت تو بلاو پانی ڈالتے ہیں اس میں اس میں کٹل میں نے ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے جب یہ بوئل لانا شروع ہو گیا ہے تو پھر بعد میں ہم اس کو تھوڑا سا جب سے اپنا ہیے تو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی ہے تو پریشر کرکو میں بھی پنا سکتے ہیں چلے جب یہ ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گل گیا اور اس کی جو ہڈیاں وہ الگ ہو گئی ہیں اور گوشت الگ ہو گیا گریوی آپ جتنی رکھنا چاہے راکلے بس اتنی رکھوں گی بہت زیادہ نہیں میں نے بنانی اب اس میں گرم سالہ ڈالیں گے اور ڈیش آرٹ کریں گے اپنی بن ایک ٹی سپون گرم سالہ اس کے ساتھ بھی اس کی خوشبو بڑی اچھی آئے گا یہ بڑے مزے کی بنتے ہیں یہ آپ ضرور ٹرائے کریں سگیوں میں یہ گھٹنوں کے لیے بھی بڑے اچھے ہیں جو درد ہوتی ہے ہڈیوں میں اس کے لیے بھی یہ پائیک اور شوربائز کا بہت اچھا چلیں جڈی شاک کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ شنڈ وکرAM jνیسے جو چاہی پوچک پوچک چین